دوستو بولی وڈ کی ایک مشہور ابنیتری ایسی بھی ہے جن کے ساتھ مشہور ابنیتہ راجش خنہ نے کئی راتیں گجاری ہیں وہ ابنیتری کون تھی اور ان کے ایسی کیا مجبوری تھی کہ جو وہ راجش خنہ کے ساتھ ہم بستر ہونے پر مجبور ہو گئی تھی اور راجش خنہ نے اس ابنیتری کے اوپر جرہ بھی رحم نہیں کیا تھا اگر آپ بھی اس ابنیتری کا نام سنیں گے تو حیران رہ جاؤ گے اور یہ سوچنے پر مجبور ہو جاؤ گے کہ آخر بولی وڈ میں یہ چل گیا رہا ہے دراصل راجش خنہ ایک ایسے ابنیتہ رہے ہیں جنہوں نے خود کے بلبوتے پر بولی وڈ میں سفلتہ حاصل کی تھی اور ان کا کوئی بھی گوڑ فاظر فلم انڈرسٹریز میں نہیں تھا ان کے بے باق انداج کے کارن ان کی فین فالوائنگ اس سمیں بھی بہت زیادہ تھی جب بولی وڈ کی فلمیں دیکھنے والوں کی سنکھا آج کے مقابلے بہت زیادہ کم ہوتی تھی ایک ایسی ابنیتری جنہوں نے راجش خنہ کے ساتھ کئی ہٹ فلموں میں کام کیا ان کے بارے میں آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ہم یہاں بات کر رہے ہیں بولی وڈ کی مشہور ابنیتری انجو مہندرو کے بارے میں جنہوں نے بولی وڈ فلموں کے علاوہ کئی سیریلز میں بھی کام کیا ہے انجو مہندرو کے راجش خنہ کے ساتھ بہت جہرے سمبند تھے جس سے کہ راجش خنہ کی پتنے ڈمپل کو کافی تکلیف ہوئی انجو مہندرو کا جنم سال انیس سو چھالیس کو ہوا تھا اور بہت جنم سے ہی کلہ کے اکشتر میں اپنا ہاتھ آج مانے لگی تھی انجو مہندرو اور راجش خنہ کا آفیر قریب سات سال تک چلا اس کے بعد دونوں الگ ہو گئے تھے انجو مہندرو اپنے فلمی کیریر کی شروعات میں بولی وڈ میں کچھ خاص نہیں کر پائی تھی اور وہ کچھ پریشان تھی لیکن کچھ ہی دنوں میں ان کی چرچہ راجش خنہ کے ساتھ گلت سمبندوں کو لے کر ہونے لگی تھی اور ایسے میں انہوں نے راجش خنہ کے ساتھ کام بھی کیا تھا ان دنوں راجش خنہ کافی پاپلور تھے لیکن انجو انہیں ایسے وقت میں جمین سے جڑے رہنے کی صلاح دیتی تھی ان دونوں کا ریلیشن اتنا زیادہ آگے بڑھ گیا تھا کہ بات شادی تک جا پہنچی تھی بتایا تو یہاں تک جاتا ہے کہ راجش خنہ کئی دنوں تک انجو کے گھر میں رہا کرتے تھے لیکن جیسے ہی ڈیمپل کپاڑیا کی بولیوڈ میں انٹری ہوئی تو راجش خنہ ان کی طرف آکرشت ہونے لگے ایسے میں راجش خنہ نے انجو کے گھر آنا جانا بند کر دیا اور ان سے اپنے سارے رشتے توڑ لیے انجو اس بات کو لے کر دپریشن میں چلی گئی اور راجش خنہ نے ڈیمپل کپاڑیا سے شادی کر لی بولیوڈ کے سپر سٹار راجش خنہ کی پتنی اور بولیوڈ ابنیتری ڈیمپل کپاڑیا نے اپنے جندگی کا ایک بہت بڑا راج کھولا ہے جسے سن کر آپ کے بھی ہوش اٹھ جائیں گے اس سے پہلے اگر آپ کو بھی ڈیمپل کپاڑیا اچھی لگتی ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر جرور کر دیں دوستو ڈیمپل کپاڑیا جو کی اکشہ کمار کی ساس اور راجش خنہ کی بیوی ہے وہ اپنے جمانے کی سب سے خوبصورت ابنیتریوں میں سے ایک تھی ایسے میں انہوں نے بولیوڈ کے ہر ایک بڑے ابنیتہ کے ساتھ کام بھی کیا ہے جسے درشکوں نے بہت زیادہ پسند کیا اور ان کی فلمیں سپر ہٹ بھی رہی لیکن وہیں اپنے فلمی کیلئر کے دوران کچھ ایسے ویوادوں سے وہ گھری رہی جس کے بارے میں آپ نہیں جانتے ہوں گے جی ہاں دوستو کہا جاتا ہے کہ راجش خنہ سے شادی کے بعد ڈیمپل کپاڑیا زیادہ خوش نہیں تھی اور وہ اپنے شادی کو زیادہ سفل نہیں مانتی تھی اس لئے انہوں نے 1982 میں راجش خنہ سے الگ ہونے کا فینسلہ کر لیا اور پھر اپنی جندگی اپنی خود کی مرضی سے جینے لگی ایسے میں انہوں نے اپنا فلمی کیلئر جارے رکھا اور اسی دوران ان کے افیر کی خبریں بھی پورے بولیوڈ انڈسٹریز میں فیلنے لگی سب سے زیادہ چرچہ ڈیمپل کپاڑیا اور مشہور ابنیتہ سنی دیول کے بارے میں کی جاتی رہی ہیں اور کئی میکزینز ان کے بارے میں یہ خبریں لگتار چھاپتی بھی رہی ہیں سال 1984 میں ڈیمپل کپاڑیا نے سنی دیول کے ساتھ اپنی پہلی فلم منجل منجل میں کام کیا جس کے دوران وہ ایک دوسرے کے ساتھ کافی گھول مل گئے تھے خبروں کی معنی تو اسی فلم کے دوران دونوں ایکٹرز ایک دوسرے کو ڈیٹھ بھی کرنے لگے تھے اور انہوں نے کئی فلموں میں ساتھ ساتھ کام کرنے کا فینسلہ بھی کیا ان کی اگلی فلم ارجون 1985 میں ریلیز ہوئی جسے کی درشکوں نے اتنا زیادہ پیار دیا کہ دونوں کی جوڑی کو بولیوڈ میں اور بھی زیادہ فیمس کر دیا گیا کہا جاتا ہے کہ ایک دور میں تو یہ دونوں ایک دوسرے کے اتنے قریب آگئے تھے کہ ڈیمپل کے بچے سنی دیول کو چھوٹے پاپا کہہ کر بولانے لگے تھے خبریں تو یہاں تک سامنے آئی تھی کہ سنی دیول ڈیمپل کا دوسرا پتی ہے سنی اور ڈیمپل کا افیر گیارہ سال تک چلا اس کے باوجود کی سنی دیول بھی شادی شدہ تھے لیکن پھر ان کی پتنی پوجہ نے انہیں چیتاونی دی کیوئے ڈیمپل سے دور رہے جس کے قرآن ان کا افیر ٹوڑ گیا لیکن اس کے بعد ڈیمپل نے کسی سے بھی شادی نہیں کی اور آج بھی ان کے دل میں سنی دیول کے لیے پیار ساف دیکھا جا سکتا ہے تو دوستو ڈیمپل کا پڑے اور سنی دیول کے افیر کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے ہمیں کومنٹ کر کے جرور بتائیں اور ساتھ ہی ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دھنیا واد